اور اب ہم سمجھتے ہیں آج ہم ما اسکول کے بارے پڑھیں گے اور آج ہم جو ہے نا اپنے ڈیٹا بیس کو ڈسکس کریں گے جب بھی ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم کی ڈیٹا بیس کی تو ہمارے دماغ میں کیا چیز آتی ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہمارا ڈیٹا بیس ہے یا ڈیٹا ہے تو یہاں پہ ڈیٹا کو تو ڈسکس کیا جا رہا ہوگا ٹھیک ہے بھئی اب یہاں پہ اصل میں کیا ڈسکس کیا جاتا ہے یا جا رہا ہے ہمارے ڈیٹا کو کیسے سٹور کیا جائے ہمارے ڈیٹا کو کیسے جو ہے نا رکھا جائے اور وہ ڈیٹا پرسسٹنٹ ہو وہ ڈیٹا مستقل ہو ٹیمپریری طور پہ نہ کہیں پہ سٹور کیا جائے جاوا سکرپ میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جاوا سکرپ میں ہمیں ڈیٹا کی پرسسٹنٹ کا مسئلہ آتا ہے میں نے اپنا میں نے لاغ ان کا کام کروایا لاغ آؤٹ کا کام کروایا اور وہ ڈیٹا میرا جیسی میرا پیج ریفریش ہوگا ریلوڈ ہوگا وہ میں زبارہ زیرو پہ آ جاؤں گا میں نے ایک ٹوڈو لیسٹ بنائی اور وہ لسٹ کے جو آئیٹم میں ایڈ کروا رہا ہوں میں نے ایک آئیٹم ایڈ کروایا دوسرا آئیٹم ایڈ کروایا تو وہ میرے پار لوکل لوکل ہی سیف ہو رہے ہیں ہے نا جیسی میں ریفریش کروں گا وہ چیز کیا ہو جائے گی ریموو ہو جائے گی ہم چاہتے ہیں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ پرسسٹنٹ رہے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ سیف رہے تو ہمیں اس کے لیے ایک منیجمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے جو ہمارے ڈیٹا کو اچھی طریقے سے ریکارڈ رکھے ہمارے ڈیٹا کو اچھی طرح سیف کر کے رکھے تاکہ کبھی بھی ضرورت پڑے تو ہم اس کو ایزی طور پر ریٹیف کر سکیں اس کو گیٹ کر سکیں ٹھیک ہے بھئی اس میں سے ہم انسائٹ نکال سکیں جب بھی بات کرتے ہیں ہم یوسفل انسائٹس کی تو یوسفل انسائٹس سا مطلب یہ ہے گائز کہ میرا ڈیٹا موجود ہے اب دراز کا ایک بہت بڑا ڈیٹا موجود ہے اب دراز جو ہے وہ اپنا کیسے یوسفل انسائٹ نکال رہا ہے میں اکثر اور بیشتر بتاتا ہوں کہ بھئی اس دفعہ بولا کہ پچیس دسمبر کو ہمارے وہ پروڈکٹ کون سے ہیں جو کہ بہت زیادہ سیل آؤٹ ہوئے کس ایمپلائی نے بہت زیادہ اچھی جو ہے نا سیلز نکالی کس کنٹری میں ہمارا پروڈکٹ بہت زیادہ بکا کس کنٹری میں ہمارے پاس جو ہے نا سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوا تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ انفارمیشن ہے یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے نا اور اس سے میں آگے کی ڈیسیجن میکنگ کتنی بہترین ہو جائے گی اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ بھئی ہم یہی یہی نکال سکیں کہ بھئی ابھی جو ہے ہم جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں اس ادارے میں سب سے زیادہ جو کورس جو لوگ لے رہے ہیں سٹوڈنٹز جو لے رہے ہیں وہ کون سا ہے پچھلے دس مہینوں میں سب سے زیادہ کورس کون سا ہے جو سیل آؤٹ ہوا صحیح ہے بھئی کس میں انٹریسٹ نظر آ رہا ہے اگر ہمیں یہ انفارمیشن مل جائے تو آگے کے کام کتنے آسان ہو جاتے ہیں تو اسی طرح ہم نے سوچا ہمارے ڈیٹا کو مستقل کہیں پہ سیف کرانا اس میں مزید سے مزید جو ہے نا انسائٹ نکلوانا یہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے تو اب ہم نئی جاوہ سکیپ ابھی انڈ نہیں ہوئی ساتھ ساتھ چلے گی اور مائے سکویل کیونکہ ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں بھی بہت ساری ٹاپکس ہیں تو اس کو ہم نے اس لئے شروع کیا ہے ٹھیک ہے اچھا بھئی دیکھو اب ہم مائے سیکویل کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مائے سیکویل ہے کیا ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے کیا مراد ہے ڈی بی ایم ایس کیا ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں یہ ہمارا کہاں پہ کام آتا ہے جب ہم اپنا ویب سائٹ بنائیں گے ویب اپلیکیشن بنائیں گے تو اس وقت ہمارا ڈیٹا جو ہوگا میں نے کہا بھئی ڈیوزر لاغ ان کرے گا ڈیوزر کا ڈیٹا کہاں جا کے سیو ہوگا ڈیوزر نے لاغ آؤٹ کیا ڈیوزر نے لاغ ان کیا ڈیوزر نے ایڈ ٹو کارڈ کیا ٹھیک ہے تو وہ ڈیٹا کہاں جا رہا ہے وہ ڈیٹا ہمارا ڈیٹا بیس میں جا کے سیو ہوگا یعنی کہ ہاں یہ ہمارے بیک اینڈ کا حصہ ہو یعنی کہ جب آپ ایک ویب سائٹ پہ آتے ہو ڈراز پہ آتے ہو اچھا آپ لاغ ان کرتے ہو ڈراز پہ آتے ہو کہ لوگ ان کرتے ہو وقت وہ آپ کو پہچانتا ہے کیوں کہ آپ نے جان کیا بہت ہے وڈری ریجیسٹر کیا بہت ہے تو اب بتاؤ آپ کاریٹا اس نے کہاں رکھا بہت ہے کہ وہ آپ کو پہچانتا ایسا ہے آپ گوگل پر آکے کہیں بھی لاغ ان کرتے ہو آپ گوگلبلبلاغ ان کرتے ہو اور کسی بھی جگہ سے رشیا سے کروں ملیشیا سے کریں پاکستان سے کروں پنجاب سے کرو走 اگر صحیح شخص مواج dingsonia ا دیٹا اس کے پاس رکھا ہوا ہے اور اتنا مضبوطی سے رکھا ہوا ہے اتنا سیف کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی آپ اس کو کیری کراؤگے تو وہ compare کر کے آپ کو کیا کر دے گا آگے اگر آپ غلط ڈالتے ہو تو پھر تو بات سمجھ آئی کہ آپ ابھی front end بھی استعمال کر رہے ہو front end کے ساتھ جو آپ کا data ہے وہ compare ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائی تو data رکھنے کے لیے data کو store کرانے کے لیے ہم database management system ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں تو اب آپ کو my school پڑھائے جا رہا ہے بتایا جائے گا کہ my school ہے کیا سہیم پہلے تو گائیس my school ہمارے پاس ایک management system ہے کیا ہے ایک database management system ہے جب بھی گائیس ایک system بنایا جاتا ہے تو وہ آپ کے بہت سارے کام نکال رہا ہوتا ہے اور management system بہت بڑا رول ادا کر رہا ہوتا ہے اور جب بات آ جاتی ہے آپ کے database کی تو database سے مراج یہ ہے کہ جو آپ کے database کو manage کریں اب ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا سر کہ آپ database database کر رہے ہیں کہ database ہے کیا چیز database management system تو مطلب ہے کہ ہاں manage کرے گا کسی نہ کسی چیز کو inventory management system آپ کی inventories کو manage کر رہا ہوگا فلانا management system educational management system تو education کو manage کر رہا ہوگا database کو لیکن database کیا ہے بھائی تو database کی جب ہم بات کرتے ہیں گائیس تو database کا مطلب یہ ہے میں جو آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنی الماری میں آئے اور کیا ہے example example یہ ہے دو example دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی پہلی example یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی الماری میں اپنے کپڑوں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ layer by layer تہہ کر کے رکھتے ہیں بھائی پیچھے آپ کی تمام جو ہے نا وہ شلوار سوٹ آگئے اس طرف آپ کے گھر کے پینے کے کپڑے آگئے اس طرف آپ کے night dress آگئے اس طرف آپ کے شلوار سوٹ آگئے ٹھیک ہے بھائی اور خوبصورتی سے تہہ کرنے کے بعد جب اس کو آپ لگویٹ کے رکھتے ہو تو کبھی اگر آپ کو اندھیرے میں بھی آنا پڑے یا آہ بغیر چشمے کے آنا پڑے یا جو ہے نا سوچ سمجھے بغیر آپ کوئی چیز نکالنا چاہو تو آپ آرام سے اس کو ریٹیف کر سکتے ہو اپنے ڈیٹا کو اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں پہ اگر اپنے کچن میں جو ڈرار ہوتے ہیں جس سبوز اگر ہم سوچیں جو مسالہ جات کے لیے ڈرار رکھا جاتا ہے ہے نا بھائی اگر ہم وہ دیکھیں اور وہ دیکھنے پر ہمیں ہی پتہ لگے کہ بھائی ہماری خواتین ہوتی انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ڈیٹا کو ترکیب کے ساتھ روز اور کولم میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ہم کبھی بھی چاہیں کہ بھائی وہ چیز نکال کے لی آؤ تو ہم فوراں اس کو پہچان لیتے ہیں اور نکال کے لی آتے ہیں یعنی کہ ہمیں بتا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی اگزیمپل ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ اگزیمپل دیکھیں کہ ڈیٹا بیس کے بارے میں ہمیں کیا بتا جا رہا ہے کہ ڈیٹا بیس کیا ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈیٹا بیس کلیکشن آف ڈیٹا سٹورڈ انہا فارمیٹ ڈیٹ کین ایزلی بھی ایکسیس ہاں بھائی کیا بات سمن میں آئی کہ ڈیٹا کا کلیکشن ڈیٹا کا کلیکشن اور وہ ایک بہت ہی بہترین انداز سے سٹور کیا جاتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب بھی ہم اس کو نکالنا چاہیں گے ریٹریف کرنا چاہیں گے تو وہ آسانی سے کیا ہو جائے گا ایکسیس ہو جائے گا جب ہم اس کو بے ترکیبی کے ساتھ بلکل خراب ترکیب کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کچھ بھی کر لو پچاس لائٹ آن کر لو آنکھ کھول کے دیکھ لے ہو لیکن وہ چیز آپ کو پھر بھی پروپرلی وقت پہ نہیں ملتی میں نہیں ملے گی مل تو جائے گی لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک وقت پہ ٹائم کو ضائع کیے بغیر کوئی چیز دھوننی ہے تو اس کو رکھنے کا انداز بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تو ڈیٹا بیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلیکشن آف ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اس طرح کے فارمیٹ میں کہ ہم اس کو ایزلی کیا کر سکیں ایکسس کر سکیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ ایک فارم فل کرتے ہو گائز ایک الیکٹرونک فارم ایک الیکٹرونک فارم فل کرتے ہو آپ آپ کسی یورسٹی میں ایڈمیشن لینے آتے ہو تو ایڈمیشن لیتے وقت آپ کو بلو جاتا ہے کہ یہ فارم فل کرو یہ ایڈمیشن فارم جہاں آپ کو آن لائن فل کرنا ہے آپ کو ایک الیکٹرونک ڈیوائس پہ یعنی کے کمپیوٹر پہ ایک الیکٹرونک فارم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہاں بھئی اس کو فل کرو تو اس کو فل کرنے پہ جہاں پہ ہم نیم اے جینڈر ڈالتے ہیں اور اس کو جب سبمیٹ کرتے ہیں تو سبمیٹ کرنے پر ہمارے پاس کیا آدھا گائز کہ ہم آپ کے ڈیٹا کو ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں سیف کر رہے ہوتے ہیں اور یہ انداز جو ہوتا ہے یہ کونسا انداز ہوتا ہے ٹیبلر فورمیٹ نہیں ہاں یہ آپ کا جو انداز ہوتا ہے یہ آپ کا ٹیبلر انداز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں روز اور کولم میں ڈیٹا سیف کرانا ٹیبل کے انداز میں اور ٹیبل میں آپ کا ڈیٹا اور کولم روز اور کولم کی صورت میں ڈیٹا سیو ہو رہا ہوتا ہے تو یہی وہ کلیکشن آف ڈیٹا ہے گائز یہی وہ کلیکشن آف ڈیٹا ہے اب دیکھو اس طرح اگر ڈیٹا سیو ہو تو آپ کو آسانی نہیں لگ رہی بھائی وہ ایج نکال کے دو جو کہ اٹھارہ سیو نیچے ہے وہ تمام جینڈر نکال کے دو جو میل ہیں وہ نام نکال کے دکھاؤ جو کہ اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اگر میں کچھ بولتا ہوں اپنی کیوری پیش کر رہا ہوں تو اس سٹرکچر میں آپ کو وہ چیز دھوننا آسان نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی ہے ہاں تو ایکسل کا ڈیٹا بھی ایکسل میں تو ڈیٹا رکھتے ہیں وہ بھی ٹیبلر فارمیٹ میں رکھتے ہیں ہے نا لیکن ہم ایکسل کو ایک بہت بڑے ڈیٹا بیس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے ایکسل کو بھی ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ہی ہے وہ ہمارا ہم چھوٹی موٹی organization کے اندر یا کچھ اچھی organization میں بھی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں ڈیٹا کو keep کرنے کے لیے ڈیٹا کو store کرنے کے لیے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا اس کی ڈیٹا بیس management system کی تو یہ پورا system ہے management system ہے تو اب یہ ایک وہ collection of data ہے جو کہ tabler format میں ہوگا تو ہمیں بات سمن میں آئی کہ جب ہم یہاں تک ہی رکھیں گے اس کو ہم جب بھی ہم ایک computer میں ایک یہ ہمارا computer ہے یہ ہمارا system ہے یہ ہمارا تو اس میں سے ہم ڈیٹا بیس میں کوئی چیز safe کرانا چاہتے ہیں تو کیا role ہوگا کیا ہوگا ڈیٹا بیس میں کوئی چیز safe کرانی ہے تو ہمیں بات سمن میں آئی کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ادر database management system ہوگا پہلے ہمارا data پہلے جو ہمارا data ہے جو آپ feed کرنا چاہتے ہو پہلے وہ آپ کے management system سے گزرے گا اور وہ management system آپ کا database database میں safe کرائے گا پھر آپ کی جو بھی query ہوگی یہ database system management system ہے یعنی کہ تمام چیزیں کون handle کر رہا ہوگا management system management system ہی آپ کا database میں data safe کرائے گا اور آپ کو retrieve کرنا ہوگا تو پہلے وہ کہاں سے گزرے گا پھر آپ کے پاس آئے گا یعنی کہ یہ آپ آپ یوزر ہو ایک ٹھیک ہے اور پھر یوزر سے گزرے گا تو ہمارے پاس جو popular databases ہیں وہ یہ ہیں جن میں سے ہم mysql پڑھ رہے ہیں اور اتنا ہی کریں گے آج اور ماریا ڈی بی ہے اور ایکل ہے پوس گری sql ہے sql server ہے amazon rds ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا database ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور ایک لائٹ ٹھیک کروں ہاں پہلے user user آپ کا جو بھی data safe کرانا چاہتا ہے database میں پہلے وہ management system سے گزرے گا اور management system آپ کے database کو database پھر آپ نے retrieve کرنا ہے تو retrieve کرنے کے لئے آپ کو database management system سے گزر کے آپ کے computer میں آکے وہ چیز visible ہوگی میں نے کوئی چیز delete کی تو پہلے وہ database management system کیوری چلائے گا پھر مجھے نظر آئے گا تو اچھا یہ ہے database ان کو دماغ میں رکھنا msaccess amazon errora sql server postgreSQL msaccess microsoft msaccess یہ ہے ماریا ڈی بی تیرا ڈی ٹی اپاٹی ڈی 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 ڈو سہیے یہ تو آگے mysql بہت زیادہ use ہونے والا open source کئی ساری جو ہماری php python اور ان کو support کرتا ہے تو اس لیے ہم mysql کر رہے ہیں اور ہمارے course کا حصہ بھی ہے تو اس لیے ہم mysql کر رہے ہیں لیکن آپ کو تھوڑی بہت knowledge سبکی ہونی چاہیے تو میں نیکس پہ پوچھوں گا کہ msaccess sql server oracle maria ڈی مرے کیا ڈی فرنس ان کے بارے میں آپ مجھے لاغوی طور پر بتاؤگے